اسلام علیکم اردو کلاس ویورز آپ کا اردو کلاس میں استقبال ہے اور آپ کو ہم خوش شامدید کہتے ہیں آج میں آپ کو جس جو نظم ایک اور آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ ہے آدمی نامہ جو کہ نظیر اقبر اقبادی کی لکھیوی ایک بہت مشہور نظم ہے اور اس میں زخیرہ الفاظ کا ایک خزانہ ہے اور میں آپ سے کہوں گی کہ آپ ضرور پڑھئے گا بچے ہی نہیں بلکہ ان کے والدین بھی پڑھیں اور بچوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور بتائیں ان کو کہ ہماریاں کیسے کیسے لکھنے والے اردو کے اندر موجود ہیں دنیا میں بادشاہ ہے سو وہ بھی ہے آدمی اور مفلس و گدہ ہے سو وہ بھی ہے آدمی زردار بے نوا ہے سو وہ بھی ہے آدمی نعمت جو کھا رہا ہے سو وہ بھی ہے آدمی ٹکڑے جو مانگتا ہے سو وہ بھی ہے آدمی فراؤن نے کیا تھا جو دعوی خدائی کا چداد بھی بہت بنا کے ہوا خدا نمرود بھی خدا ہی کہاتا تھا برملا یہ بات ہے سمجھنے کی آگے کہوں میں کیا یہاں تک جو ہو چکا ہے سو وہ بھی ہے آدمی یہاں آدمی پہ جان کو وارے ہے آدمی اور آدمی ہی تیخت سے مارے ہے آدمی پگڑی بھی آدمی کی اتارے ہے آدمی چلا کے آدمی کو پکارے بھی ہے آدمی اور سن کے دوڑتا ہے سو وہ بھی ہے آدمی یہاں آدمی نقیب ہو بولے ہے بار بار اور آدمی ہی پیادے ہیں اور آدمی سوار ہکہ سرائی جوتیاں دوڑیں بغل میں مار کاندے پہ رکھے پالکی میں آدمی کہار اور اس پہ جو چڑھائے سو وہ بھی ہے آدمی مرنے میں آدمی ہی کفن کرتے ہیں تیار نلا دھلا اٹھاتے ہیں کاندے پر کر سوار کلمہ بھی پڑھتے جاتے ہیں روتے ہیں زار زار سب آدمی ہی کرتے ہیں مردے کا کاروبار اور جو مر گیا سو وہ بھی ہے آدمی اشراف اور کمینے سے لے شاہ تک وزیر ہیں آدمی ہی صاحب عزت اور حقیب یا آدمی مرید ہیں اور آدمی ہی پیر اچھا بھی آدمی ہی کہاتا ہے اے نظیر اور سب میں جو برا ہے سو وہ بھی ہے آدمی اب اس میں بڑے مشکل الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں جو کہ آپ کو سمجھنے کیلئے بہت ضروری ہیں پہلے زمانے میں نقیب کہتے ہیں جو چوری کرتا ہے اس کو نقیب چور کو نقیب کہتے ہیں پیادے مینز پیدل چلنے والے اور آہ جو آہ گدا کا ورڈ یوز ہوا ہے گدا مینز فقیر اور آہ زردار یعنی زردار پیسے والے لوگ اور مفلز غریب جو ہیں ان کو کہتے ہیں اور ان میں اس میں آپ کو بہت سارے ایسے لوگوں کا نام بتایا گیا ہے ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھیں اسلام ایک تو اس میں فیرون شداد نمرود یہ جو ہیں وہ لوگ انہوں نے خدا کا دعویٰ کیا تھا خدای کا کہ ہم خدا ہیں اور لوگوں پہ وہ ظلم کرتے تھے بہت اور غرور بھی کرتے تھے لیکن تھے وہ بھی آدمی مینز آدم کی اولاد تھے اور تیغ مینز تلوار اور پگڑی تو آپ جانتے ہوں گے وہ جو پگڑی بانتے ہیں گاؤں والے لوگ جو ہوتے ہیں اس کو پگڑی کہتے ہیں ان کا جو صافہ ہوتا ہے لیکن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ ہر انسان جو ہے آدم کی اولاد ہیں لیکن یہ کہ ان کے کام دنیا میں کس طرح مختلف ہیں ان کی مزاج کیسے مختلف ہیں اور وہ کس طریقے سے کہیں بہت نیک اور اچھے لوگ ہوتے ہیں کہیں برے لوگ بھی ہوتے ہیں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کس طرح یہ آپ کو نظیر اقبر آبادی بتا رہے ہیں کہ وہ سب ہیں تو بارحال آدمی تو باقی اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا ہے یہ چیزیں آپ کو پتا ہے کہ اللہ نے یہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا کہ آپ جو ہیں وہ کیسا عمل کرتے ہیں تو وہی دیکھیں آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ چیز سمجھنے میں مشکل ہو کچھ آپ کو مجھ سے سیکھنا ہو تو پلیز میری ضروری سلسلے میں آپ آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں میں آپ کو ضرور جواب دوں گی اور آپ اس کو سبسکرائب کرتے رہیے گا تھانک یو وری مچ